بسم اللہ الرحمنی میاں نواشری صاحب ہیں ان کو فیملی سمیت مل بذر کر دیا گیا تو پھر بھی اس ملک کے اندر جمہوری جدو جہد جن لوگوں نے کی اس میں ظاہر ہے پاکستان پرس پارٹی کے کارکنوں کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی انہوں نے جانا بھی دیتی ہیں لیکن نون لکھ کی طرح سے جن لوگوں نے فور فرنٹ کے اوپر آگے سینہ ٹھونک کے چھاتی ٹھونک کر بقیدہ اپنے لیڈر کا نعرہ مارتے تھے ان میں ایک نام جا ہے وہ چودری عطیق کا یقین کیجئے اتنی تکلیف ہوئی اس کی خودکشی کی جب یہ خبر صبح ہوں جہاں پتا چلی کہ جناب چودری عطیق نے خودکشی کر لی اور وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ حالات اس کے جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے معاشی حالات اچھے نہیں تھے اور شباہ شریف صاحب اب دوسری بار وزیراعظم ہے پچھلے دو سالوں کے دوران مریم نواز شریف صاحب پہلی بار وزیراعظم بنی ہے اس وقت فیڈل میں بھی اور صوبے میں بھی نون لے کی اکمت اور نون لے کا ایک کارکنگ جس کے اوپر درجنوں مقدمات ہوں گے درجنوں بار وہ نوجوان کی رفتار ہوا ہر بار پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ وہ آتا تھا اور بقاعدہ وہ اپنے لیڈر کی گاڑی کے آگے چاہے وہ حمزہ چاہے وہ مریم چاہے وہ نواز شریف چاہے وہ شباز شریف بقیادہ چیتیا نہیں تھا رہا یقین کریں میں تھوڑا فا جذباتی اور اس نوجوان کا ذکر کرتے ہوئے یعنی سینہ پھلا کے وہ کھڑا تھا اور بڑی زور دی نعرہ مارا ہے کردہ سی کئی دفعہ گرفتار ہوا کئی دفعہ پولیس نے اس کو مارا لیکن وہ پیچھے نہیں اٹھتا تھا دلیر آدمی تھا سیاسی کارکنگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس کی ریڑ کی ایڈی ہوتے ہیں جب سیاسی کارکنگوں کی یہ حالت ہو کہ ان کی پارٹی اقتدار میں آجائیں ان کو کوئی نہ پوچھے اور وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں سر ایسا نظام جانا اس نظام سے تو پھر پناہ ہی مانگنی چاہیے بڑی تکلیف ہوئی ہے بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ایک ایسا نوجوان ایک ایسا شخص جس نے اس دن کے لیے اپنی جوانی جو ہے سڑکوں کے اوپر اور جیلوں میں خراب کر لی کہ اس کی پارٹی اقتدار میں آئے گی نواز شریف وزیراعظم بنے گا مریم نواز وزیراعظم بنے گی شباز شریف وزیراعظم بنے گا سچی جیڑی گیا لے یار انہیں تھوڑی وزیراعظم بننا سی انہیں تھوڑی وزیراعظم بننا سی انتے کسے نے پانی بھی نہیں پوچھیا پانی انتے چیز روٹیو آتر ہوگے اپنے آپ نے گولی مار گیا تو اس حالات میں اگر کوئی شخص چلا گیا ہے جو وجوہات بتائی گئے ہیں ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی کو زندگی کی نجی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں لیکن اوبرال یہ وجہ بتائی گئی ہے بہت تکلیف ہوئی اس بات کی کہ وہ چودری عتیق جو ہے اس نے خودکشی کر لی لیکن اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ اب تک جب تک میں آپ سے ویلوگ کر رہا ہوں اب تک میں نے کسی ایک رہنما کا نون لی کے کسی ایک رہنما کا بیان نہیں دیکھا جو چودری عتیق کی فیور میں آیا ہو جو چودری عتیق کی اہل خانہ کے ساتھ اظہار حمدردی کے طور پر آیا ہو کسی نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا بھی گوارہ نہیں کیا ہوا وڈے وڈے نالالو سر جو الیکشن ہارگے نہیں ہے جتگے سر اتنی بے ہسی اتنی بے ہسی مسلم لیگ نون کے اندر اور تب خاص طور پر جب آپ حکومت میں ہوں میری سمجھ تو باہر ہے مجھے نہیں سمجھا رہا کہ یہ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے میری کیونکہ کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی میں اپنے کے کمائی فسیا رہا اور میں کسی پجاب سمبلی وغیرہ نہیں جا سکا تو وہاں پر ملاقات ہو ستی اکثر تو اس لیے مجھے پتا نہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہی رویہ رہنا ہے سیاسی جماعتوں کا یا انہوں نے ایسری خودکوشییں کرنی ہیں یا وہ جیلوں میں سڑتے ہیں مخالف کی حکومت ہو تو یا وہ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں یا پھر کاربین فاکے لگ جن دے ہیں تو ایسرا اپنے آپنے گولیاں مارے دے پھر دے ہیں تو پھر پاہی سارے سیاسی کارکنوں کو اپڑے پڑے کاربین اچھید ہے آپ یقین کریں کہ یہ جتنے بھی آج کی حکمران ہیں صاحب کا حکمران ہیں جیل سے بیٹھا ہے جیڑا بار بیٹھا ہے انہوں سب کی جو شان ہے نا وہ صرف سیاسی کارکنوں کے اس نعرے کی بیعہ سے ہے جو اپنے بچوں کی وقت سے کوچھ چرا کر آپ کے پاس آکے آپ کی جلسے میں نعرہ مارتا ہے اگر وہ آپ کے جلسے میں نعرہ نہ مارے اگر وہ آپ کے لئے باہر نہ نکلے تو اسی یقین کرو جنہیں مرضی سنے ہو ہینڈ سم ہوئی کہ بیٹھا نا زوم بڑا ہینڈ سم ہوندہ جتنے مرضی آپ ذہین ہو جتنے مرضی آپ پیسے والے ہو سر آپ کی کوئی ویلیو نہیں یہ کارکن ہے جس کی وجہ سے ویلیو ہے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا خاجہ سعاد رفیق صاحب کے والد صاحب قتل ہو گئے لاہور کے اندر ہی قتل ہو گئے جتے انہوں پنجاب اسمبلی نمی نہیں بنی ایس گراؤنڈے جو خاجہ سعاد صاحب کے والد صاحب کو قتل کیا گیا تھا اور وہ مزارہ کر کے واپس جا رہے تھے بھٹو صاحب کا دور تھا عبدالقادر حسن صاحب ایک بڑے ہوتے تھے اپنا کالم نگار اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے صافی تھے وہ وہ ائرپورٹ پر بھٹو صاحب آیا تو عبدالقادر حسن صاحب نے ان سے سوال کیا کہ لاہور کے ایک سیاسی رہنماء کو بڑے سیاسی رہنماء کو قتل کر دیا گیا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ سیاسی رہنماء نہیں کارکن تھا اور جس دن آپ لوگ کارکن اور سیاسی رہنماء میں فرق سمجھ جائیں گے اس دن آپ کے حالات بدل جائیں گے اور پھر انہوں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے وضاحت کی بھٹو صاحب نے کہ اصل معاملہ کارکن کا ہوتا ہے اصل جان ہی کارکن ہوتی لیڈر جڑا بنیا ہوتا ہے وہ تو کارکنوں نے بنیا ہوتا ہے بھٹا ڈے نعرے جڑے نے وہ کارکن نامارنے کے سے ہوتے نعرے مارنے شروع کر دیا وہ لیڈر بن جائے گا لوکیوں دل تکھنے شروع ہو جائے گا تو اتنی سی بات ہوتی ہے پاکستان میں اور کیا ہوتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے جو مسلمی نون کے لوگ ہیں اپنے رویوں پر غور کریں آپ حکومت میں ہیں اب پہلے بھی تھے درمیان میں نہیں رہے ابھی ہیں کل نہیں ہوں گے اس طرح کارکن آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے نون لکھ کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی پیپرز پارٹی کے لیے بھی جماعت اسلامی کے لیے بھی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ ان کے سیاسی کارکنوں کی یہ حالت ہے اپنے کارکنوں کا خیال رکھو یہ حسن ہوتے ہیں جمہوریت کا اور سیاست کا بہل اب میں بات کرنے لگوں کیپٹن سفدر بھی ایک سیاسی کارکن ہے اور کیپٹن سفدر کی اہمیت دو وجوہات کی بنیاد پر ہمیشہ بنتی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ بلکہ پہلی وجہ تھی وجہ تو یہ بنتی ہی ہمیشہ میاں نواز شریفتہ جوائی ہے اور اب تو دوسری وجہ ایڈ ہوئی وہ بلکہ پلس ہو گیا کام وہ یہ ہے کہ وزیراللہ پنجاب کا ہس بینڈ ہے اور وہ کیپٹن سفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مین مجرم ہے ان میں جنرل باجوہ جنرل فیض اور وہ پانچ جج جنہوں نے یعنی ساکم نسار اور پانچ جج جنہوں نے پنامہ والا فیصلہ دیا تھا ان کو جب تک کٹیروں میں نہیں لائے جائے گا معاملہ سیکھ نہیں ہوگا اچھا میں ویسے تو کیپٹن سفدر صاحب بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ میڈیا چلانے دے کابل بھی نہیں ہوں دا بہت ہی پولے مو جانا سچیوں جانا کرتے ہیں دا لیکن میں آپ سے بزارش کروں کہ کیپٹن سفدر صاحب کی اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ پنامہ کا کیس ختم ہو گیا نوازشری بری ہو گیا تیوی بری ہو گئی نوازشری بحالوی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا نا سب تو پھر جنہوں نے فیصلہ دیا تھا اور قوم کا وزیراعظم ان سے شین لیا تھا دوزار ستارہ اٹھارہ میں ٹھیک ہے پائن پھر انہوں کی سزا ملی وہ ایک شوکر خانم کا ججبہ نے وہ بیٹھا ہوا ہے بورڈ اور گورنرز پر بیٹھا ہوا ہے باقی جنہوں نے وہ لمیاں پینچھنا تنہامہ جناب بیڑرینے کھا رہے ہیں لاکھوں روپے آپ کی اور میرے پیسوں سے ان کا کوئی صاحب نہیں ہونا صاحب ہونا چاہیے غلط فیصلہ دیا چنگی پلی چلدی کو مند توڑتا ایک سیاسی بہران پیدا کر دیا تو وہ انہوں نے بھی تک کوئی صاحب ہونا چیز ہے نا یہ کیپٹن سفدر صاحب کا مطالبہ ہے اور یہ کیپٹن سفدر کا مطالبہ ہے میں تو اس مطالبے پہ جو ہے وہ کہہ چکے ہو جب یہ فیصلے آئے تھے کہ یار اے تسی ادھے فیصلے نا دےو فیصلے پورے دےو تو بھال اب یہ قرون اور آئین کی باتیں ہیں میری سمجھ میں نہیں ہیں ایسی کچھ چیز کہ ان کا کوئی احتساب ہو سکتا ہو میں آئے تھے کہ پولے جی ترکے دے نال لڑا گلی کر سکتا ہے کہ یار جنہیں نے ظلم کیتا ہے انہوں نے کٹیارے چلے آو نا کسے پاسے اے کہہ دینا کہ بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا یہ کافی نہیں ہے جنہوں نے انصاف نہیں دیا اور آئین انصافی کی جنہوں نے ظلم کیا ان کو تو کوئی سزا دے نا جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا بلکہ اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ان کو تو کوئی سزا دے نا اس پہ سیدھے آو نا یار اے تھے کوئی ترکے کار نہیں پولے جی موانا کہہ دینا کہ پا جیو فیصلہ غلط سی تو یہ مطالبہ ان کو بلکل درست ہے میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں اب آتے ہیں عمران احمد خان نیاج صاحب کی طرح عمران احمد خان نیاج صاحب جو ہیں یہ ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اس میں فوجی عدالتیں بن سکتی ہیں نہیں بن سکتی ہیں ٹیپریری طور پر اجابت دیئی بھی ہے فوجی عدالتوں کو کہ آپ سماعت کریں آج کی جو ہوئی ہے سپریم کورٹ میں سماعت شیر اکنی بینج تھا اس میں بقیادہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جناب بلکہ کہا گیا یہ کیا ہے کہ ایک سکتین زیر حراست افراد جو ہیں ان میں سے کتنے کی بریت بنتی گیا ہے کتنے ملزمان بری ہوئے ہیں کتنوں کو سزائیں ہوئے ہیں پوچھ کر بتائیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کو ترائل کمپلیٹ ہو چکی اور وہاں پر سزائیں ہو چکی ہیں فیصلے ہو چکی ہیں اس کو اناؤنس نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آپ نے فیصلے اناؤنس نہیں کرنے تو ابھی تک ان کے اوپر سٹے ہے اب وہ سٹے ختم ہونے کے نزدیک آگیا ہے پچیس طریق تھی آج کی اب یہ اٹھائیس پہ چلی گیا ہے لیکن اس بینچ کے اوپر اتراز کر دیا ہے ایک پٹیشنر نے جو فوجی عدالتوں کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ جناب چھے رکنی نور رکنی بینچ میں آئے اس کا بھی فیصلہ آجائے گا اور کے پی کے کی طرف سے آیا کہ جناب ہم نے جو اپیل کی تھی وہ ہم واپس لیتے ہوئے کہا جناب قرار داتا اپیل ہم واپس نہیں نہیں بگایا ترخواست دیو لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ جتنی دیر یہ معاملہ لٹکے گا اتنا زیادہ عمران خان کے لیے پرابلمز پیدا ہوں گے اتنی دیر عمران خان بھی لٹکے ہی ہوئے ہننے ہو بھئی ہے بننے ہو بھئی ہے یا وہ نو مہی کے واقعات میں ملوث ہے تے سزا ہوئے گی نو مہی کے واقعات میں ملوث نہیں ہے تے پائنے بری ہو جانگے جنہی دیر کیس لٹکتا جائے گا انہی دیر پائنے غلے بھی لٹکے رہنگے دیکھیں نا اب ایک سو تین ہیں افراد جن کو اس وقت تک نو مہی کے واقعات میں جن کے کیس چلے ہیں فوجی دالتوں کے اندر تو وہ سارے ہی سزایہ ہفتہ ہو گئے ہیں اگر سارے ہو گئے ہیں تو ہی پتہ لگے وہ پی لے کرنا اگلی ہاں ہائی کورٹ جان سپریم کورٹ جان پر دوجہ فورمز نے استعمال کرنا اگر ان میں سے کوئی بری ہو گئے ہیں جیسا کہ دالت پوچھ رہی تے سو کنے بری نے بچھو تے پھر جڑے بری نے اسی طرح عمران خان کا کیس ہے کہ بہو جی اگر وہ اس کیس میں انوالو ہے تو سزاو بے یہ نہیں ہے تو اس کیس سے جان چھٹے نہیں ان لٹکایا کر لیو ہے جوی جکار ٹھیک ہے تو لیکن سم ٹائم ہوتا ہی ہے کہ آپ کے جانے والے اتنے ککل مند ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آپ کو فیور کیسے کرنی ہے اور معاملہ لٹکا کے سمجھ دینے کے فیور ہو رہی ہے حالانکہ معاملہ لٹکانے سے فیور نہیں ہو رہی عمران خان صاحب جن کیسز کے اندر سزایہ آفتہ ہیں ان کیسز میں ان کا بچنا اوپن نہیں جس میں سزایہ آفتہ ہیں سائفر اور دوسرے مشکل اس لیے ہے کیونکہ وہ ان سارے الزامات کی تصدیق کرتے ہیں ان سے مکرتے نہیں ہیں اس لیے ان کو سزا کم ہو سکتی ہے کل کو پرسیجرل معاملہ کو پیہ سکتا ہے بیچھے لیکن فائنلی ان کو اس ان کیسز میں سزا ان کی برقرار ہونی ہے یہ دوبارہ ہو جائے گی پا میں تو اسی امریکہ تو جاجب لاغے پا لو تو پا میں انگلینڈ دوبارا لو اوہ دے جی مران خان نہیں پچے گا اب یہ جو معاملہ ہے فوجی دالتو والا اور نومائی والا تو یہ کل انٹھائی تریختے پہ آگئی ہے میرا خیال ہے کہ اپریل کے اندر اندر ریڑنا معاملہ ہنے بننے ہو جائے گا اور تب تک امران خان جو ہے وہ ہوا میں لٹکا پڑا ہے رسید میں لٹکا تھا ٹیم ہے یہ بات چھوئے پتہ نہیں اللہ نہ کرے وہ وقت آئے ابھی میرے موچوں گل نکل گئی لیکن یہ ہے کہ ابھی فیلال معاملہ ہوا میں ہے جو میں پس معلومات ہی ہو جو میرا خیال تھا وہ نے ایک سے شیئر کر لی آپ دوسرے درخواست درکمنٹ ضرور کیجئے گا مگذرہ تحجیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ہم ملتے کے لئے بھی لاغ میں